آج کی مجلس میں ہمارے بڑے فاضل محسن بھی ہیں استاد بھی ہیں اور محبی بھی ہیں اور زادہ راہ کے ایڈیٹر بھی ہیں اور جامعہ محسن مجددیہ کے خطیب بھی ہیں تشریف فرما بھی ہیں انہوں نے آپ سے یہ ایک سوال کیا کہ استخارے کے متعلق آپ نے جواب دیا کہ فلان فلان بات کا کسی حدیث میں ذکر نہیں اور پھر آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ پنتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے تو کیا اس کا حدیث کے اندر ذکر ہے یہ میرے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا میں نے یہ نہیں پنتالیس مرتبہ کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث میں آیا یا اس سے کچھ سواب ملتا یہ ہے علاج موالدہ کی طرح کی چیزیں جنہیں لوگوں نے تجربات کی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سے کچھ فیضا ہوتا تو اس جیسے ہم مربع کھاتے ہیں ماجونے کھاتے ہیں اسی طرح یہ روحانی علاج ہیں نیک لوگوں کی تجربے یہ دین میں نہیں آتا کہ اس سے اتنا سواب ہوتا جو نیک لوگوں نے بتا دیتے ہیں مگر یہ جو ہے نا استخارہ اگر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تجربے ہیں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہتے رہتے ہیں پھر ہمیں اعتراض نہ ہوتا یہ حدیثیں بنائی ہیں اور ان سب حدیثوں پر نیرالعطار میں امام شوقانی رحمت اللہ نے پورا تبصرہ کیا ہے فتر باری میں نے حضرت رحمت اللہ نے کہ وہ کیا کہا ہیں انہوں نے کیا فنی خامیہ وہ صحیح نہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح منصوب کر کے کوئی بات کہی جائے نا وہاں ہم سختی کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہمیں چاہیے حضور کا نام لے کر تو بات کہی جائے اور آپ نے نہیں کہی جہنم تھے کہنا اگر تجربات ہیں نیک لوگوں کی باتیں کرتے رہے ہیں وہ پھر دین تو نہیں ہوں گی اور غلط بھی نکلیں گی تو ان سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر حضور کا نام لے اور بعد میں بات غلط نکلا ہے تو کئی لوگوں کے ایمانی ہل جائیں گے یا رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا غلط بات نکلی ایسے نہیں ہونا تھی بڑی خوشی ہے جزاکم اللہ خیر